تقریباً رجانہ ہزار بندہو افتار کرتے ہوں فوٹ پاٹ کی اوپر بیٹھ کے تقریباً ہزار بندہو افتاری کرتے ہیں سیری میں ہم سالنزی گھوش دیتے ہیں دھئیں دیتے ہیں روٹی دیتے ہیں اور افتاری میں سموصے ہوتے ہیں فروٹ ہوتا ہے میتھا پانی ہوتا ہے روٹی سالنز گھوشت صبح ہوتی ہے جو آپ افتاری وغیرہ کروارے ہیں اس میں آپ کا کوئی نمبر وغیرہ دے یہ نہیں یہ نہیں کرتا ہوں یارہ سال سے یہ کرنا بھی نہیں ہے مانگنے کا سیوہ نہیں ہے جتنا ہوگا اتنا کر لیں گے بس جتنا ہوگا اتنا کر لیں می کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے اسلامی کے نیوز کے ساتھ اور آپ نے ماہل امزار میں بڑی بڑی افتاریاں دیکھے ہوگی لیکن آج میں آپ کو جو افتاری کا اعتماد دکھانے لگی وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھوئے گا یہ انکل جی انکل جی جو ہے وہ خود جو ہے وہ ریڈی لگاتے ہیں چنو کی خود جو ہے وہ چنو کی ریڈی لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ یہاں روزانہ جو ہے تقریباً روزانہ ہزار بندہ جو ہے وہ افتاری کرتے ہیں ہر چیز جو ہے اس افتاری میں موجود ہوتی ہے پھل سے لے کے کھانے سے لے کے پانی شربت پکوڑے سمو سے ہر چیز جو ہے موجود ہوتی ہے اور آپ کو میں پھر بتاتے چلوں کہ انکل جو ہے وہ خود ریڈی لگاتے ہیں چنو کی اس کے باوجود یہ سارا انتظام انہوں نے سنبھالا ہے اندھی سے باقی جاتے ہیں اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا اور کیا سلسلہ یہاں چل رہا ہے افتاری کے لیے انتظام کر رہے ہیں ساجد حسین نقشبندی میرا نام ہے حضرت گنجے کرم رحمت اللہ علیہ کرم وعلی اللہ مریضہ سید آپ خود ایک چلوں کی ریڈی لگاتے ہیں اس کے باوجود یا نوزانہ ہزاروں لوگوں کو افتاری کرواتے ہیں تو اتنا کیسے منیج کرتے ہیں یہ بارہ مینے کا دستر خان ہے بیٹا تین ٹائم کا دستر خان ہے صبح کا ناشتہ ہے دپیر کا کھانے اور شام کا کھانے عام زندگی میں بارہ مینے کا دستر خان ہے تو سیری افتاری تو اللہ پاک نے مربانی فرمائی ہے زیادہ تعداد میں کھلاتا ہوں عام دنوں میں چھ سو سا سو بردے کو تین ٹائم میں کھانا کھلاتا ہوں عام دنوں میں تین ٹائم کو کھانا ملتا ہے تین ٹائم دا کھانا ملتا ہے رمضان میں جو افتاری سہری ملتی ہے رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ ازار بارہ سو بندے کر افتاری کروائیں مجھے بتا ہے یہ پیسے پو سے کہاں سے آتے سارے اللہ اس کا رسول دیتا ہے میں تو ڈیوٹی کرتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست تو جب آپ یہ سارے تمام گہرے تو خود بھی روزہ رکھا ہوتا ہے آپ نے شکر اللہ روزہ تو نہیں چھوڑنا چاہیے روزہ کے باوجود اس عمر میں اتنی محنت کرے ہیں اللہ کری محمد دیتا ہے جب اللہ پاک نے یہ ڈیوٹی سونی لگائی ہے تو روزہ رکھنے میں کیا عرض ہے روزہ تو بارہ منہ بھی رکھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں تو اس عمر میں روزہ رکھتے ہیں اس عمر میں تو فائدہ ہوتا ہے جوانے میں روزہ نہیں رکھ سکتا بندہ بیلکوڑ ٹھیک تو مجھے بتائیں کہ یہاں جو لوگ افتاری کے لئے آتے ہیں ان کے لئے کوئی طبقے یا کسی ذات پاک کی ضرورت ہوتی ہے نہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں کوئی ممامدت نہیں ہے جو بھی بیٹھے راستے بھی بیٹھے ہیں راستے میں آقائد ہو جاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے تو اس رشاد پہ پورے اترنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاکشش فرمائے آمین آمین ماشاء اللہ چاہ آپ کے افتاری کا کیا مہنی ہوتا ہے کیا چیزیں ہوتے ہیں کھانے کے لئے سیری میں ہم سالنگو سبزی گوش دیتے ہیں سیری میں دہی دیتے ہیں روٹی دیتے ہیں رفتاری میں سموسے ہوتے ہیں فروٹ ہوتا ہے میٹھا پانی ہوتا ہے روٹی سالنگوشت سبزی ہوتی ہے یہ آج کل منگائی کے اتنا دور ہے گوشت تو افورٹ ہی نہیں ہوتا آپ کو گوشت کہاں سے آ رہا ہے اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے آنا کہاں سے ہے اللہ کریم بہت بہت لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں لیکن کسی سے مانگنا نہیں ہوتا نہ کوئی لنبر دیتا ہوں نہ کسی سے کچھ مانگتا ہوں یہ میرا مالکی یاران سال یہ یاروہ رمضان شریف ہے مسلسل طور پہ یاران سال سے ڈیوٹی کر رہا ہوں میرا مالک میرے بانی فرمائے بل بل ٹھیک اتنا لوگ ہم اپنے گھر میں چارٹ میمانوں کو بلا لیتے تو افتاری کے لئے ہمیں پریشانی کیا سبب بند ہے اللہ جن کا اللہ کریم ہو جاتا ہے ان کو کوئی چیز کی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی کیلہ بہت مہنگ ہے بہت مہنگ ہے شکر الحمدللہ تیس چالیس ارجن کیلے لاتے ہیں لوگوں کھلکھلاتے ہیں اللہ کریم دیتا ہے اللہ کریم نہیں دینا ہے بندے کا کوئی نظام نہیں ہے کیا بات ہے بات ہے صحیح مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو آپ افتاری وغیرہ کروا رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی نمبر وغیرہ دے اگر کوئی لوگ ہیلپ وغیرہ کرنا یہ نہیں یہ نہیں کرتا ہوں یارہ سال سے یہ کرنا بھی نہیں ہے اور آگے نصیت بھی کرنی ہے بچوں کو کبھی نہیں مانگنا مانگنے کا شیوہ نہیں ہے نہ مانگنا ہے جتنا ہوگا اتنا کر لیں گے تو آگے کر لیں لنبر اکانٹ لنبر یہ کر لو وہ کر لو وہ نہیں کبھی بھی نہیں کرنا آپ پہلے بھی میرا انٹرویو کار چکی ہیں لنبر نہیں دیتا ہوں اور نہ کسی سے کہتا ہوں کہ میری آگے حالت کریں میرا مجھے تاون کریں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دینا ہے جو دے دے گا دے دیں گے جو ہمارے پاس ہوگا وہ دے دیں گے نہ ہوگا تو نہ صحیح مجھے بتائیے جو اتنے زیادہ برطن مجھے بھی آپ نے خرید دے ہوئے ہیں تو ان کی صفائی سترائیں گے بھی خیال کیا جاتا ہے اللہ عمدلہ صفائی دیکھ لیں آپ میرے برطن چیک کریں آپ میں خود ہی کرتا ہوں سارا کچھ آنڈی بھی خود بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں برطن بھی خود دوں لیکن بچے رکھے ہوں ہیں کام کرتے ہیں سبزی آنڈی خود بکاریں سہری کے بعد جب آپ یہ سلسلہ سہری کا ختم کرتے ہیں افتالی کا چلو کرتے ہیں تو پورا دن تو اسی کام میں لگ جاتا ہوئے گا یہ جب جب آپ اللہ کے کام کریں گے اللہ کے رسول کے کام کریں گے مخلوق خدا سے خدا سے کے ساتھ منتقل ہو جائیں گے تو آپ کو تکاوٹ نہیں ہوگی تکاوٹ تو ویلے بندے کو ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کام پر لگ جائے اس کو تکاوٹ نہیں ہوتی کیا آپ آج زبرداشت ہے راہ گزرتے ہوئے آپ افتالی اس جگہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں سفر کرتے ہیں مسافر جو ہے اس جگہ بھی بیٹھ کے افتالی کر سکتے ہیں کوئی بھی گاڑی والا درکشے والا بائک والا ریڑی والا کوئی بھی بندہ یہاں کے افتالی کر سکتے ہیں اور جانے سے پہلے میں آپ کو پھر بتاتی چلو یہ انکل جو ہے یہ خود چلو کی نان چلو کی جو ہے وہ ریڑی لگاتے لیکن اس کے باوجود ان کا دل ان کا جگرہ اور ان کی عقیدت جو ہے ہمارے پیانے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قطر ہے کہ انہوں نے یہ سلسلہ جو ہے بجاری کیا ہے کسی سے مانگتے نہیں کسی سے پیسے نہیں لیتے اپنی مدد آپ کے تحجیل یہ سلسلہ جو ہے بجاری کیا ہے تو بڑی خوبصورت قسم کی یہ بات ہی میں نے کہا آپ تک ضرور پچھانی چاہیے امید آپ کے نیکی جو ہے پسند نہیں ہوگی کے لیے تفاہ ملیں گے کسی نئے ویڈیو ساتھ تب تک اپنا خیارہ کیا دعا میں یاد رکھے گا لاپس